کرونا بارس کی چوتھی لہر کے حوالے سے جس کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس اشارہ نو فیصد تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں کرونا مزید آٹھ زندگیاں نگل چکا ہے شہر میں کرونا بارس کے چھہ سو اٹھاون نئے مریضوں کی تذدیق ہوئی کرونا بارس کی چوتھی لہر میں شدت آتی جا رہی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس اشارہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا مزید آٹھ قیمتی جانیں نگل چکا ہے شہر میں کرونا بارس کے چھہ سو اٹھاون نئے مریضوں کی تذدیق ہوئی حکومت کا مثال اقدام ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس شروع کر دی گئی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت حالہ سطح کا اجلاس ہوا ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس شروع کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل چیف سیکٹری اور پرنسپل سیکٹری تو وزیرالہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس سے مطالق امور جلد نمٹانے کی ہدایات جاری کی گئی حکومت کی جانب سے مثال اقدام اٹھایا گیا ہے ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس شروع کر دی گئی وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت حالہ سطح کا اجلاس ہوا ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس شروع کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل چیف سیکٹری اور پرنسپل سیکٹری تو وزیرالہ نے اجلاس میں شرکت کی ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس سے مطالق امور جلد نمٹانے کی احکامات جاری کی گئی ریسکیو ایر ایمبلنس سرویس شروع کر دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اس حالے سے آلہ سطح کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں ریسکیو ایر ایمبلنس شروع کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ٹرافک وارڈن نے بچے کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی کالیج روڈ پر وارڈن نے موٹر سائیکل سوار کو زبردستی بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا تو پیٹرولنگ آفیسر نے مشکوک جانتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو روکا اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے فاہد بھٹی سے جی فاہد بھٹی بتائیے گا بچے کو کس طرح سے ریسکیو کیا گیا جی بالکل سب سویرے زہیر نامی ٹرافک وارڈن پیٹرولنگ آفیسر جو ہے وہ ٹاؤنشپ کالیج روڈ کے علاقے میں اپنی ٹیوٹی پر تینات تھا وہاں پر کالیج روڈ کے علاقے میں ہی زہیر نامی ٹرافک وارڈن کو ایک بچہ موٹر سائیکل کے قریب روتا ہوا دکھائے دیا جس پر ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ ایک نوجوان شخص بھی موجود تھا جب شخص گزرا ٹرافک وارڈن کو تو ٹرافک وارڈن نے بچے کے قریب جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس بچے نوجوان کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں جس پر چودہ سالہ محمد موسیٰ بچے نے یہ جواب دیا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتا موٹر سائیکل پر سوار شخص کو نہیں جانتا اور یہ زبردستی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جانا چاہ رہا ہے اوری طور پر اسی وقت جو ہے وہ ٹرافک وارڈن نے پولیس کو اطلاع کی اور موٹر سائیکل اور جو موٹر سائیکل پر سوار ناملوم شخص تھا اس کو اپنے قبضے میں لیا اس کو تحلیل میں لیا اور پولیس کو اطلاع کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جب پوچھ گئی تو پتہ لگا کہ ابو بکر نامی شخص جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر زبردستی چودہ سالہ محمد موسیٰ کو اپنے ساتھ اقوا کر کے لے جانا چاہ رہا تھا پولیس نے محمد موسیٰ کو اس کے والدین کے حوالے باہفازت جو ہے وہ ان کے والدین کے حوالے کر دیا ہے جبکہ جو ملزم ہے اقوا کر ہے موٹر سائیکل سوار محمد ابو بکر اس کو حراست میں لے کر کاروی شروع کر دی ہے اقوا کر کے مطابق محمد موسیٰ چودہ سالہ جو بچہ ہے وہ ٹاؤنشپ کا ہی رہائشی ہے اور ابو بکر نامی موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ موسیٰ کو اقوا کر کے ناملوم جگہ پر لے جانا چاہتا تھا اقوا کر محمد ابو بکر کی اس جگہ کا رہائشی ہے اور کس طرح کی بارداتیں کر چکا ہے اس سے متعلق پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد ابو بکر اقوا کر کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے فاہد مٹی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو لاہور کا مطلع خوشکوار ہے باطنوں نے لاہور کو گھیل لیا محکمہ موسمیات نے آج بھی لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہر میں بارش کی پیشکوئی کر دی ہے موسم خوشکوار نظر آ رہا ہے آت سب سے ہی تھنڈی ہواں کا راست شہر لاہور میں موسم کا حوال جان لیتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ خان کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات آج دن پھر موسم کیسا رہے گا جی بالکل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو مونسون کا تیسرا اور آخری سپیل جو ہے وہ لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش برسانے کا باعث بن رہا ہے آج اگر ہم لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو اتوار کے روز خاص طرح لاہوریوں کوئی چھٹی کا مزہ دوبارا ہو گیا کیونکہ موسم کافے زیادہ خوشگوار ہے صبح کے اوقات میں لاہور میں تھنڈی ہوایں چلتی رہی ابھی بھی بادنوں کا راج برقرار ہے اور آج کے دن کے اچھی خبر جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سنائی جاری ہے کہ آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اچھی بارش ہوگی جس کے وجہ سے نہ صرف گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اس کے ساتھ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سبتمبر کے پہلے ہفتے میں بھی لاہور میں اچھی بارشی ہوں گی جس کے بعد موسم جو ہے وہ واضح طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں درجہ حرارت کی تو دن کے اوقات میں لاہور کا پارا جو ہے وہ زیادہ زیادہ تیس جگری رہنے کا امکان ہے اسی طرح سے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ستر فیصے رہنے کا امکان ہے اور آج بھی بارش کے امکانات جو ہیں وہ لاہور میں بھی بتایا جا رہے ہیں اور پجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کے امکانات بتایا جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے ساتھیا خان بہت شکریہ آپ کا لیسکو نے شہر کو بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے آرسی طور پر مستثنہ کراتے دیا لیسکو کی طلب اور رصد میں فر کم ہونے کی وجہ سے شورٹ فال میں بھی نمائع کمی آ چکی ہے لیسکو کی جانب سے شہر کو بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے آرسی طور پر مستثنہ کراتے دیا گیا ہے لیسکو کی طلب اور رصد میں فر کم ہونے کی وجہ سے شورٹ فال میں بھی نمائع کمی آئی ہے مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا مستثنہ کراتے دیا گیا ہے ذران یہ پتہ ہے کہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے لیسکو کی ڈیمانڈ میں نمائیں کمی واقع ہوئی ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے اس وقت کمپنی کو تین ہزار چھین سو میگا وارڈ بجلی فراہم کی جاری ہے جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت تین ہزار ساس سو پچاس میگا وارڈ تک ہے اس طرح ایک سو پچاس میگا وارڈ کا شورٹ فال ہونے کی بنیاد پر بہت کم لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور وہ علاقے جہاں پر لائن لوسیز ہیں جہاں پر بجلی چوری کی شرح زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے وہاں پر شیڈیول کا مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیکن اگر شہر کی بات کی جائے تو اس وقت شہر میں کسی بھی علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری ذرائع کی جانب سے پتایا گیا ہے کہ چونکہ موسم میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اس سے قبل اگر دو روز کی بات کی جائے تو کمپنی چار ہزار اور چار ہزار ایک سو میگا وارڈ تک چل رہی تھی اس وقت ان کو شورٹ فال کا بھی سامنا تھا لیکن موسم تبدیل ہونے کے بعد اب سارفین کی جانب سے بجلی کی جو طلب ہے اور خپت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور کمی ہونے کے بعد اب لیسکو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہر کو آردی طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہر کو آردی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستحسنا قرار دے دیا گیا ہے شاد سپرا ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لیسکو کی دماغ میں نمائک کمی آن شکی ہے لوڈ شیڈنگ آردی طور پر ختم کی گئی ہے اچھے تعلقات ہوں اگر کوئی اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھے تعلقات بنائیں لیکن جیسے بھارت ہے جیسے انڈیا ہے اگر وہ تعلقات کو خراب کر رہا ہے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف ہم گردوارہ کھولتے ہیں ایک طرف ہم سکھوں کو جو اجازت دے رہے ہیں آنے جانے کی اور دوسری طرف اپنے مسلمان بھائیوں کو افغانیوں کو بند کر رہے ہیں تو یہ ہم تاجر اس بات پہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ معاملہ ہے افغانستان خوشحال ہوگا تجارت خوشحال ہوگی تجارت ہماری خوشحال ہوگی تو تاجر عام تاجر جو ہے وہ خوشحال ہوگا یہ خوشحالی کی طرف آنا نہیں چاہتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ پریس کے ساتھ یہ حکومت نیا آڈیننس لا رہا چاہ رہی ہے آپ کی مخالفت کے باوجود تو انشاءاللہ تعالی آپ ہم بھائی بھائی ہیں ہم مل کے لڑیں گے ہم مل کے حکومت کو بتائیں گے کہ غلط کام غلط کام ہوتا ہے اس پہ سو سمجھ لیا جائے اس پہ مشاورت کی جائے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے نہ کہ سرہات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کر نیا آڈیننس جاری کر دیتے ہیں تو آپ سب دوستوں کی طرح سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ مشاورت کریں مشاورت کریں اور مشاورت کریں اور پھر فیصلہ کریں کردوس مارکٹ گل برگ میں تازشیر رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے سبزی اور فروٹ مندری بادامی باگ میں صفائی سترا کی بترین صورتحال ہے داخلی اور خارچی راستے کیچر سے اٹھے پڑے ہیں مندی میں کیچر سے تافون اٹھنے لگا بیوپاری اور خریدار بھی پریشان ہیں بیوپاری اور خریداروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جان لیتے ہیں حسنین اولک سے آجی صفائی سترائی نصف ایمان ہے لیکن شہر لاہور میں جو صورتحال ہے اس سے بلکل برعک سے میں اس وقت موجود ہوں سبزی اور فروٹ مندی بادامی باگ میں اور یہاں پر اگر صفائی سترائی کی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر بدترین صورتحال ہے جو نہ صرف داخلی اور خاجی راستے بلکہ جو مندی کے اندرون کے جو سڑکے ہیں جو یہاں پر جگہیں ہیں وہاں پر بدترین جو کیچر ہے وہ اٹھا ہوا ہے صورتحال بدترین ہے میرے کیمرامین سلمان الوی اگر دکھا سکیں کہ یہاں پر میرے اقب میں کیا صورتحال ہے یہاں پر بدترین کیچر ہے آنے اور جانے والے جو خریدار ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے نہ صرف خریدار اور یہاں پر جتنے پھڑیے اور جتنے بھی آرتی ہیں یہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ جتنے بھی یہاں پر خریدار آتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے نہ صرف یہاں پر کیچڑ ہے صفائی کی بدترین صورتحال ہے بلکہ جہاں پر جتنے بھی گٹر ہیں متعدد کے مین ہول کھولے ہوئے ہیں اور یا ان میں سے بیشتر جو گٹر ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر دکانداروں کی تو جو سبزیاں ہیں جو فروٹ ہیں وہ ہم نے کھانے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر سبزیاں اور فروٹ آتے ہیں اور یہاں پر جو خریدار آتے ہیں یہاں پر آ کر ان کو خرید کر کر لے کر جاتے ہیں اپنے گھروں میں لیکن یہاں پر صفائی ستھرائی کی جب بدترین صورتحال ہوگی تو ہم کو کس طرح کے فروٹ ملیں گے کس طرح کی سبزیاں ملیں گی اور جہاں پر جو خریدار ہیں اور جو یہاں پر دکاندار ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر اگر منڈی کا وزٹ کیا جائے تو اس کا باقو بھی اندازہ ہو سکتا ہے تو یہ جو انتظامیہ ہے جی اس کی ناہلی کا بھی مو بولتا ثبوت ہے اور یہاں پر جتنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے کہ منڈی یا پھر اس کے علاوہ یہاں پر الڈیو ایم سی کا عملہ ہے وہ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دیتا تو اس کے وجہ سے جو شہری ہیں جو خریدار ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صفائی ستھرائی ہونی چاہیے تاکہ کھلی فضاء میں ایک تو سانس لے سکیں جو فروٹ ہیں جو سبزیاں ہیں ساف ستھرے مہم سیلز ٹیکس اداکی کی کل آخری تاریخ ہے شہری جرمانے سے بچنے کے لیے ڈیڈلان سے قبل سیلز ٹیکس جمع کروائیں ایف بی آر نے تاریخ پندرہ اگست سے بڑھا کر تئیس اگست کی تھی سیلز ٹیکس کوشفاری چوبیس اگست تک جمع کروائے جا سکتی ہیں ایف بی آر کی جانب سے یہ بتایا جوا رہا ہے سیلز ٹیکس اداکی کی کل آخری تاریخ ہے شہری جرمانے سے بچنے کے لیے ڈیڈلان سے قبل ہی سیلز ٹیکس جمع کروائیں ایف بی آر نے تاریخ پندرہ اگست سے بڑھا کر تئیس اگست کی تھی سیلز ٹیکس کوشفاری چوبیس اگست تک جمع کروائے جا سکتی ہیں سیلز ٹیکس اداکی کی کل آخری تاریخ ہے شہری جرمانے سے بچنے کے لیے ڈیڈ لائن سے قابل سیلس ٹیکس جمع کروائیں ایف بی آر نے تاریخ پندرہ اغسط سے بڑھا کر تئیس اغسط کی تھی پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اجاز کے لیے ڈاکٹریٹ کی عزاسی ڈگری چیئرمن دین گروپ ایس ایم منیر نے گوہر اجاز کے عزاس میں اشاہیے کا احتمام کیا گوہر پنجاب جو آتری محمد سرور نے گوہر اجاز کو خراصی تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خدمتیں خلق کا جذبہ رکھنے والے عزت کے مستحق ہیں تقریب میں وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید اور ایس ایم امران بھی شریک ہوئے گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اجاز کی خدمات کا اطراف پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی عزاسی ڈگری ملنے پر چیئرمن دین گروپ ایس ایم منیر نے فلیٹیز ہوتل میں اشائیہ کا احتمام کیا گوہر پنجاب چودری محمد سرور وزیر بلدیاتو ہاؤسنگ میاں محمود الرشید پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنما پیر نازم حسین شاہ ایس ایم امرانک سمیت سیاسی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی گوہر اجاز کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دوسروں کا درد سمجھتے ہیں انہیں عزت ملنی چاہیے گوہر اجاز کے ساتھ سات سال سے دوستی ہے لیکن انہوں نے کبھی ذاتی کام کے لیے نہیں کہا گوہر اجاز کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی دیتا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے اور میں نے تمام اپنی یونیورسٹیز کو انسٹرٹ بھی کیا تھا کیونکہ پاکستان میں آنریری ڈاکٹرٹ فلم تھرپس کو پہلے نہیں دیتے تھے تو میں نے یہ چیز کہی ہے اس لیے کہ جو ہمارے لوگ جنرس ہیں جو لوگوں کے درد میں شریک ہوتے ہیں ان کے غم میں طریق ہوتے ہیں ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ضرور آنر دینی چاہیے اور آئی کینسے ہینڈ اون ہار کہ گوہر اجاز صاحب کو ڈگری ہنڈر پرسنٹ میرٹ پر ہم نے ان کو دیا گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز نے شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل قرار دیا میں نے صرف دو وعدے اس پر کی ایک کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے مڑھا دی جاتی ہے تو میں نے اس وقت اپنا ڈالیسل سینٹر چار گنا کرتی میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد سوپ کا کام نہیں کروں میں نے تیسرا فیصلہ کیا کہ میں جو میری اللہ مجھر رزق دے گا اس کا ایک حسام ہے اللہ کی ہاں میں خرش کروں مجھے معلم نہیں اس کے بعد کیا ہو اللہ تعالیٰ کی جتنے رہمتوں کا میں شکر ادا کروں میں صرف رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا شرکہ نے گورنر کو سالگرہ کی مبارک بات پیش کی کیمیرمند زاہد ملک کے ہمراہ عثمان خادم کم ہو سیٹی فورٹی ٹو کیارے لاہور کی عام خبریں آپ نے چانیز کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی کسی بے خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ سیٹی فورٹی ٹو ڈاٹ ٹی ویز کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لائف پولٹنز فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی ملاسہ کرتے ہیں